یہ دیکھا کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو confusion ہوتی ہے over time کی calculation میں اور working hours کے بارے میں جاننے میں کہ سعودی labor law کے حساب سے working hours کتنے ہیں سعودی ریبیا میں تو اس کے لیے ہم آپ کو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں working hours کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ article 98 جو سعودی labor law کا وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں جو working hours ہیں normal working hours وہ 8 working hours ہیں اور اگر کوئی employees جو weekly working hours پر کام کرتے ہیں تو 48 working hours ہیں ایک week میں تو اس سے زیادہ کوئی employee کام نہیں کرے گا اگر employer اس سے کہتا ہے کہ وہ کام کرے اس سے زیادہ تو پھر اس کو over time پہ کرنا پڑے گا over time کی calculation ہم نے آگے اس ویڈیو میں بتائی ہے article 101 101 جو سعودی labor law کا وہ یہ کہتا ہے کہ ایک employer ایک worker سے 11 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کو نہیں بول سکتا یعنی اگر وہ 11 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کو بولے تو employee اس کو refuse کر سکتا اس کے علاوہ یہ بھی important ہے بات بتانا کہ جو ہمارا جو prayer کے timingز ہیں یعنی نماز وغیرہ کے timing سلہ کے timing کھانے پینے کے یہ جو rest timingز ہیں وہ working hours میں include نہیں ہوتے article 102 یہ بات بول رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صبح 9 بے سے لے کے شراج 6 بے تک کام کر رہے ہیں اور اس میں ایک گھنٹے کا break ہے تو یہ آپ کے 8 working hours ہوں گے 9 working hours نہیں ہوں گے تو working hours during رمضان کیا ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ working hours reduced ہوتے ہیں یہ سعودی labor law کا حساب سے ہے article 98 جو سعودی labor law کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو مسلم workers ہیں ان کے جو working hours ہیں وہ 6 hours a day ہوں گے 6 گھنٹے ہوں گے اور 36 hours a week ہوں گے اور جو non-muslim workers ہیں ان کے working hours 8 hours a day یا پھر 48 hours a week ہوں گے تو اسی ویڈر سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو offices ہیں رمضان میں وہ صبح 10 سے شام 4 بے تک کھلے رہتے ہیں اب جلتے ہیں overtime کی calculation کے بارے میں یہاں پہ ہم overtime کے number of days کی calculation کے بارے میں بتائیں گے تو جو سعودی labor law وہ یہ کہتا ہے article 107 جو سعودی labor law کا ہے 107 وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے جو overtime ہے وہ pay ہوگا کس base پہ pay ہوگا وہ pay ہوگا 150% of your normal wage rate یعنی اگر آپ کو ایک گھنٹے کے 10 ریال ملتے ہیں تو آپ کو ایک گھنٹے کے overtime میں 15 ریال ملیں گے